ایک طرف سرکار فنینشل انکلوزن کی بات کر رہی ہے تو دوسری طرف بینکوں کے چارج بیس جنوری سے اور بڑھنے جا رہے ہیں جس کا سارا بھار عام آدمی پر پڑھنے جا رہا ہے بینک کے چھوٹے سے کام کے لیے بھی آپ کو پیسے چکانے پڑھیں گے سوال یہ ہے ایک طرف بینک کسٹمر فرسٹ کی بات کرتے ہیں دوسری طرف لوگوں پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں تو بیس جنوری سے بینک کتنے چارج بڑھانے جا رہے ہیں اس کی جانکاری دے رہی ہے میری سیوگی سواتی رائنا سواتی بتائیے جی بیویک دن بھر کم سے کم ہزار یا لاکھوں لوگ تو بینک جاتے ہی ہیں جہاں پر وہ یا تو پیسے نکالتے ہیں یا پیسے ڈپوزٹ کرتے ہیں آپ اسے کئی لوگ پاس بک کا ایشو کرنے کے لیے جاتے ہوں گے تو ایسی تمام جو گتویدیاں ہوتی ہیں دن بھر کی ڈیلی بیسز پہ آپ کرنے جاتے ہیں لیکن آپ جانکر حیران رہ جائیں گے ان تمام سویسز کے لیے بینک آپ سے کیسے چارج لیتا ہے اور بیس جنوری سے یہ چارجز کیسے بڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کی جیب پر کیسے یہ بھاری پڑھنے جا رہا ہے تو بیس جنوری سے کیسے بینکن کے نیرم بدل رہے ہیں یہ ذرا سمجھئے سیلف چیک سے ادھکتم پچاس ہزار روپے کی نکاسی ہے لیکن اس میں جو فیس بینک لے گا آپ سے وہ ہے دس روپے کی اب آپ سمجھ لیجئے کہ پچاس ہزار روپے آپ اگر نکالتے ہیں سیلف چیک سے تو دس روپے آپ کی جیب سے نکلنے پکے ہیں کوئی تیسا بیکتی اگر چیک سے صرف دس ہزار روپے ہی نکال پائے گا یہ بھی نئے نیوموں میں شامل ہے جو کہ بیس جنوری سے لاغو ہونے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو کچھ اور نیوم بدلنے جا رہے ہیں بیس جنوری سے اس کے تحت کیس جمع کرنے پر کس طریقے کی نیوم ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے سیونگز اکاؤنٹ میں پر تیزن ادھکتم دو لاکھ روپے تک کا کیس جمع ہوگا یہ آپ سمجھ دیجئے اور نوٹ ضرور کر لیجئے کہ کتنا آپ جمع کر سکتے ہیں سیونگز اکاؤنٹ میں دو لاکھ روپے کی راشی ہے جس کو جمع کر پائیں گے لیکن سیونگز اکاؤنٹ میں ہر دن پچاس ہزار روپے جمع کرنا فری ہے لیکن اس کے بعد اگر کرتے ہیں تو پرتی ہزار روپے دھائی روپے کی فیس آپ کو لگ جائے گی تو یہاں پر بھی آپ سے اور ایکسٹرا چارج کے روپ میں جو پیسہ ہے وہ ضرور نکل رہا ہے بانکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے اب جیسے سی اے سی سی اوڈی مطلب کرنٹ اکاؤنٹ, کیش کریٹ اور اوڈرڈرافٹ اکاؤنٹ ہے اس میں پرتے دن پچاس ہزار روپے جمع کرنا فری ہے لیکن اس کے بعد پرتی ہزار یہاں پر بھی دھائی روپے کے فیس ایسے ٹرانزیکشن کے لیے رکھی گئی ہے تو یہ پوائنٹ بھی اپنی ڈائری میں ضرور نوٹ کر لیجئے جو ہم آپ کو ضروری کچھ یہ نیم بتا رہے ہیں جو کہ 20 جنوری سے لاغو ہونے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے عام آدمی کے طور پر جانا بحث ضروری ہو جاتا ہے انٹرنٹ, موبائل, بانکنگ کے لیے 25 روپے لگیں گے مطلب کئی لوگ جو کہ بانکنگ لائن میں لمبی لمبی لائنوں میں لگنا نہیں چاہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے یہ جو سوویدھائیں ہیں اس کا آنند لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ خاص رہت نہیں مل رہی ہے 25 روپے آپ کو انٹرنٹ, موبائل, بانکنگ کے لیے بھی چکانے پڑیں گے مطلب کی less cash economy یا digitization کی بات ہو تو وہاں پر بھی چارج کے روپ میں آپ سے خوب پیسے لیے جا رہے ہیں pin اور password کے لیے 10 روپے آپ کو دینے پڑیں گے مطلب pin ہو گیا آپ کا یا password اس کو بدلنا ہے یا نیا password آپ کو issue کرانا ہے تو بانک آپ سے 10 روپے یہاں پر سیدھے طور پر definitely charge کے طور پر لے لے گا یہ جو نیم ہے 20 جنوری سے جو لاغو ہونے جا رہے ہیں اس کے تحت یہ تمام چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہو جاتی ہے تو صاف طور پر ویویک یہ صاف ہے کہ customer first کہا جاتا ہے لیکن banking services میں آم آدمی پر جس طریقے سے بوچ پڑ رہا ہے یہ تو صاف ہے کہ اب اگلی بات جب آپ کسی بھی ایسے کام کے لیے جائیں گے میں آئے help you سن کر شاہر تھوڑا بہت گھبرا جائیں